چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف سرجیکل ٹاور دس سال تک بند رکھنے پر پہلے عوام سے معافی مانگے شہباز شریف نے مجھ سے دشمنی کی وجہ سے دس سال تک اس کے فنڈز روکے رکھے آپ کو بتاتے چلیں چودری پرویز الہی نے مزید کہا کہ ہزاروں مریض موت کے موں میں چلے گئے چیف جسس مداخلت نہ کرتے تو شہباز شریف اب بھی اس کو فنکشنل نہ ہونے دیتے چیف جسس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ چودری پرویز الہی حکومت کے سرجیکل ٹاور سمیت دیگر میگا ہلتھ پروجیکٹس کو کیوں فنکشنل ہونے نہیں دیا جارہا آپ کو بتائیں کہ چودری پرویز الہی کے جانب سے یہ کہنا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف سرجیکل ٹاور دس سال بند رکھنے پر عوام سے معافی مانگے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ لاہور اصد سحیف سے اصد بتائے گا مزید کیا کہنا تھا چودری پرویز الہی کا جب اس کو وزیراعالہ پنجاب میاں شہباز شریف نے دنشتہ روز نیو اسکال کے سرجیکل ٹاور کا جو ہے اس پتا کیا تھا یہ وہی سرجیکل ٹاور ہے جس کا سنگے بنیاد ہے ثابت وزیراعالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے دس سال تبل جو ہے وہ رکھا تھا چودری پرویز الہی کا بیان اب سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چودری پرویز الہی ایک کا منطوبہ تھا جس پر یہ ستاقیر ہوئی ہے شہباز چھے دس سال اس منطوبے کو جو ہے وہ روکے رکھا اور اب چیف جسس آفستان کی مداخلت پر شہباز شریف جو ہے مجبور ہوئے منطوبے کا اس ستاق کرنے پر اس کا جو ہے وہ نوکس لے جانا چاہیے اور یہ بھی چودری پرویز الہی کا پہنے ہے کہ اب چیف جسس آفستان چاہیے کہ وہ وزیر آباد پر جو کارڈی آلیو یہ ہسپتال ہے اس کا بھی جو ہے ستاقیر جلدہ 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 کی تنقید کا نشانہ پنوائی ہے چودری پرویز الہی کی جانت سے وزیر آلیو پنجاب میاں شہباز شریف کو دس سال بعد اس منطوبے کو جو ہے وہ ستاق کیا گیا اب بہت سے مریض جو ہیں اس منطوبے کا فتحانہ ہونے کی وجہ سے ان کو اتبیم داد نہ ملتے کی اور موت کے موں میں چلے گئے اس تمام صورتحال کے ذمہ دار وزیر آلیو پنجاب میاں شہباز شریف ہے اگر یہ منطوبہ دس سال پہلے ہی اس کے ستاق ہو جاتا تو ہزاروں لاکھوں جو مریض ہیں وہ اس سے احتیاب ہو سکتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگ سے احتیاب ہو سکتے تھے اس سے صحبہ ہمیں تفصیلیں نگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ